دور کے تو تمہارے بزرگ والد بھی نہیں مرے تھے جنہوں نے پاکستانیوں کے قاتل کو رہا کروا دیا تھا اور دوسرا میرا باپ گیرد مند ہے ہمارے گھر میں رکستی نکاح کے بعد ہوتی ہے اور وہ آپ کی ستی ساویتری تھی جس نے کہا تھا میرے پاس جہجز کی نازیبہ ویڈیوز ہیں ہمارے یہ رواج واقعی نہیں ہے مگر آپ کی مالکن کا یہی کام دھندہ ہے جس کو بڑے فقر سے بتاتی ہیں یہ دراصل فلک جعوید صاحبہ جو ہے وہ عزمہ بخاری صاحبہ کو جو آپ دے رہی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے اس سے پہلے بتاؤں کہ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا اور یہ سر جنگ جو ہے ان کے خلاف جو لفظی گولہ باری جو چاہ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ اتنے سخت الفاظ جو ہے فلک جعوید نے استعمال کیے وہ کچھ بتاؤں گا آپ کو پھر ساتھ میں جو ہے ان کی والدہ کا جو بیان ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ وہ اپنے بیان میں کیا کچھ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ پھر سے کیا کچھ ہو رہا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کوئی شیئر کرنا نہ ہوئے عزمہ بخاری نے شاکر محمود کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک کمنٹ کیا انہوں نے لکھا کہ افسوس اس بزرگ شخص کو شرم سے ڈوم بڑھنے کا بھی نہیں کہہ سکتی ان کی بیٹیے کتنی ستی سویتری ہیں پورا عالم جانتا ہے اب مریم انواز پر الزام لگا رہا ہے ان کے ہاں یہ ارواج ہوتا ہوگا اس لیے ان کو پتہ ہے اچھا یہ ویڈیو ہے کیا وہ تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن اس پہ جو ہے شاکر محمود نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیا لکھا تھا انہوں نے لکھا کہ عزمہ بخاری کی فیک ویڈیو ایک سوچی سمجھ سازش ہے یہ ویڈیو مریم انواز نے خود بنوائی تاکہ اس کے مقاسز حاصل کیا جا سکے عزمہ بخاری کی ویڈیو سے میری بیٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جعوید خان والد فلک جعوید مطلب یہ ان کی والد جو ہے جو کچھ ویڈیو میں بور رہے ہیں وہ انہوں نے لکھا یہ ویڈیو دیکھیں ذرا نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے یہ مجھے مریم صفدر کے کہنے پہ دانستات اور وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو مریم صفدر نے خود لگوائی ہے اس کو پسانے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اب اس ویڈیو پر اور اس عزمہ بخاری کی ٹویٹ کے اوپر فلک جعوید نے بڑا ہی سکت جو کمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دوب کے تو تمہارے بزرگ والد بھی نہیں مرے تھے جنہوں نے پاکستانیوں کے کاتر کو رہا کروا دیا تھا وہ آپ کو ریمن ڈیویس والا واقعہ یاد ہوگا جس میں جو ہے انہوں نے دو پاکستانیوں کے غالبن جو ہے اپنے گاڑی کے نیچے کچھل دیا تھا اور اس کو رات و رات پھر جو ہے یہاں سے فرار کرا دیا تھا رہائی مل گئی تھی اور دوسرا وہ کہتی ہے کہ میرا باپ غیرت مند ہے اور ہمارے گھر میں رکستی نکاح کے بعد ہوتی ہے اور وہ آپ کی ستی سبیتری تھی جس نے کہا تھا میرے پاس ججز کی نظیبہ ویڈیوز ہیں اور ہمارا یہ رواج واقعی نہیں ہے مگر آپ کی مالکن کا یہی کام دھندہ ہے جس کو بڑے فقر سے وہ بتاتی ہیں دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک تو کہا کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے رکستی جو ہے نکاح کے بعد ہوتی ہے اور مریم نواز کے حوالے سے ایک جو ہے ک حافی بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ پیٹ سے تھی جب وہ مطلب ان کا ولیمہ ہوا تھا اور وہ نکاح سے پہلے جو مطلب گیا ہے پریگننٹ تھی جس کے بعد جو ہے پھر والد نے جو ہے وہ کیپٹن سفدر سے ان کا نکاح کروایا تھا اور گراج وغیرہ والی کہانی ہے وہ آپ لوگوں کو سارا معلوم ہے لیکن یہاں پر جو مریم نواز کی ججز کے حوالے سے بات ہے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن پھر جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں کچھ اور ریکارڈنز بھی ہیں آپ کے پاس کچھ پڑا سا لیٹیل نہ بتائیں کچھ پڑا سا بتائیں گے کیا بتائیں گے کہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں بیویاز بتاتے ہیں میں سٹنگ ججز کی ریکارڈنز ہے اور وہ ریکارڈنز کا تک پبلکت میں آئیں گی تاکہ لوگوں کو کورا سچ باتا رکے کیا گیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ان دنوں بہت زیادہ ججز کے اور باقی لوگوں کی ویڈیوز کے چرچہ ہو رہے تھے عمران خان کے حوالے سے بھی بہت دعوے کیے جاتے تھے یہاں تک کے خسروں تک کے دعوے کیے گئے کہ اس کی خسروں کے ساتھ ویڈیو ایزا ہیں اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا گندہ دھندہ سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا کہ کس طرح جو ہے ان کا جو عرفی ہے اس کی جو ہے بشرا بیگم کے ساتھ جو ہے اتہائی غیر مناسب جو ہے وہ آڈیو فیکت زیادہ سی بات ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بنا کر پھر شیئر کی گئی پھر عمران خان کے حوالے سے بھی ویڈیو تو ذرا مشکل ہوتی ہے زیادہ سی بات ہے کہ پھر جاتا ہے بندہ کہیں نہ کہیں جو ہے کتائی کمی رہ جاتی ہے حالانکہ اے آئی کا زمانہ ہے تو عام لوگ جو ہے اس کے بھی جانسے میں آ جاتے ہیں جیسے کہ جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ آگے جل کر بچاؤں گا کہ عظمہ بخاری کے ساتھ ہوا کیا تھا تو وہ سب کو معلوم ہے پھر جیس طرح کی ویڈیوز آتی تھی آپ اسی حوالے سے جو ہے مریم نواز صاحبہ یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ بھئی یہ انتہائی سنسیٹیو ویڈیوز اور آڈیو میرے پاس ہیں یہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ فلک جعوید کے اوپر جو ہے ایک کیس کرایا ہویا ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے اور وہ کہتے ہیں کہ میری جو نصیبہ ویڈیو ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو لیک ہوئی تھی جو انتہائی نصیبہ ویڈیو تھی اور وہ بیٹروم کی ویڈیو تھی جس کے اندر دیکھا جا سکتا تھا وہ جس طرح جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ جنسی مراسم قائم کرنی تھی لیکن وہ جو ہے اے آئی کی مدد سے بنائی گئی تھی فیک ویڈیو تھی جس کے بعد عظمہ بخاری نے اس کے اوپر کاروائی کندیہ دیا تھا اور ایف آئی اے چلی گئی تھی اس کے بعد ایف آئی اے میں بھی وہ شکوا کرتی رہی تھی کہ وہ کاروائی نہیں کر رہے ان کی مرضی کے مطابق فیک ویڈیوز ہیں مریم نواز کی بھی بنی ہوئی ہیں اور وہ کوئی بڑی ویڈیو بھی نہیں ہے لیکن زائد سے بات ہے غیر اخلاقی تو ہے کہ اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے جھپی ڈالتی ہیں پھر اسی طرح اور ویڈیو ہے مریم نواز کی ویڈیو ہے وہ آئی جی کے ساتھ جو ہے اور ساتھ پلیس اہلکار کے ساتھ جھپی ڈلوا دیتے ہیں ایک ساڑھ ویر آیا ہوئی ہے ی آئی کا زمان ہے تو اس کے ذریعے یہ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ فلک جوید کے اوپر کیس کروایا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹ سے سب سے پہلے جو ہے یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی شیئر ہوئی تھی جس کے اوپر فلک جوید نے قرآن مجید پر حلف دے کے جو ہے ویڈیو بیان اپنا جاری کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکی ہیں تردید کر چکی ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے تو ہم مجھے شیئر کریں جو ہے وہ مطلب کہ قرآن مجید پر حرف دے کے کہہ رہی ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے شیئر نہیں کی لیکن یہاں عجیب سی بات ہے ہے تو بری بات بھئی اس طرح شیئر نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اس طرح غیر اخلا کی کام نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور نون لیک تو اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ یزام لگتا ہے مطلب آپ تحریک انصاف تو آپ بھائی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت غلیز انسان ہیں غلیز ورکر ہیں لیکن بینزیر بھٹو کی تصاویز کے دور میں تو عمران خان کے شہر نام نشان بھی نہ ہو سیاست کے حوالے سے جو ہے اور اس کے بعد سے لے کے رابطہ جو ہے مطلب کہ اس کے درمیان میں بھی دیکھنے جو کچھ یہاں اس ملک میں ہوتا رہا ہے غیر اخلاقی طریقے سے اور عمران خان کے حوالے سے بھی جس طرح ان کی جو ہے ساب کا بیوی جمائمہ کے اوپر کیا الزام نہیں لگے وہ سب کے معلوم ہے اور وہ لگانے والا کوئی اور نہیں ہے نون لی گیا تو وہ سب کو کہانی معلوم ہے کہ یہ کیسے ہے اب پرسوں بھی جو ہے ان کے گھر پولیس نے ریڈ کیا جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی فلک جوید نے جس میں دیکھا جا سا گیا پولیس والے باہر کڑے اور والدوں سے پوچھ رہے بھئی ورد گرفتاری ہے آپ کے پاس کس کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور اس نے جواز بھی بتایا تھا فلک جوید نے کہ بھئی وہ کہہ رہے کہ آپ کے اس بیٹی کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں اب والدہ نے ایک بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے وہ ذرا سنیں آپ کہ آپ فلک جاوید کو پیش کریں ایف آئیے والے آتے ہیں ٹھیک تین چار گھنٹے کے بعد مرد آن بولیس تھانا سے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی سنم جاوید کو پیش کریں سنم جاوید نے کیا کیا پوچھا جائے کوئی ایف آئی آگ ہے آپ کے پاس وارنٹ ہے آپ کے پاس اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے ریلی نکالی ہے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کرنا ہے تو جب ہم نے ایف آئی آگ پوچھی تو نہیں ہے ہم مرڈا ٹاؤن تھانا ان سے ملنے گئے انہوں نے ہمیں گلایا وہاں کے لوگوں نے کہا جی مرڈا ٹاؤن سے تو کوئی بھی نہیں گیا آپ نے بیان سناپ اندازہ لگائیں کہ وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بھئی ان کے پاس جب ہم نے ورنٹ گرفتاری مانگے تو ان کے پاس نہیں تھے اور پتہ نہیں ہماری فورسز کو کیا ہو رہا ہے شرم آنے چاہیے مطلب کسی کے گھر میں بھی گو جاتے ہیں وہاں توڑ پوڑ کرتے ہیں جس طرح ورنٹ گرفتاری ان کے پاس نہیں ہوتے خواتین کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے لیڈی کالس ٹیبلز نہیں ہوتی وہاں پر مرد حضرات جس طرح وہاں کپڑے تار تار کر رہے ہوتے ہیں ان کو گسیٹ رہے ہوتے ہیں اور مطلب گھر کی توڑ پوڑ کیا آپ کا توقع بنتا ہے کہ کسی بھی چیز کی توڑ پوڑ کر کے سارے سارے گھر اوپر نیچے بچھاڑ کر آ جاتے ہیں صرف اس چیز پر کہ ہم نے جو ہے وہاں پر جو ہے چیزیں تلاش کی ہیں تو ٹیبل کا کیا کہ سورہ مزل ٹیبل پہ آپ کو رکھا ہوا وہاں پر نیچے رکھا ہو سب کچھ زائر چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں لسی ڈی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ توڑے دیتے ہیں جیب سا ہم ایک عرصے سے ایک وطیرہ دیکھ رہے ہیں پولیس کا اور یہاں بھی وہ اسی چیز کا دعویٰ کر رہی ہے کہ کوئی ورنگ گرفتاری نہیں تھے اور بات پھر وہی ہے کہ بھئی ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ سنم جوید جو ہے وہ ریلی نکالی ہے اس نے کیوں نکالی ہے باقی کوئی نکالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سنم جوید نے کیوں نکالی ہے تحریک انصاف کیوں نکالتی ہے تو تکلیف ہے اور اسی طرح جوہ فلک جوید کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ان کو بتا چکی ہوں کہ میری دونی بیٹی ہیں یہاں نہیں ہیں جو حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو یہاں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ جو پولیس کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے اور جو عظمہ بخاری پر ڈریکٹ انہوں نے عظام لگایا ہے کہ انہوں نے مقدمہ کروایا ہوئے اور وہ ہی بھیج رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب یہاں پر جو آپ کو یاد ہوگا کہ ساتھ سالہ عمار جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو اس کے گھر آئے روز جو ہے پولیس پہنچاتی تھی کوئی اکیس چھاپے جو ہے اس کے گھر مارے گئے اب والد زائد سے بات ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا وہ بچے کی ذہن پر جو اثر ہوا وہ بیچارہ مفلوج ہو گیا اور اپنے والد کے انتظار کرتا کرتا جو ہے وہ دنیا سے ہی چلا گیا اور یہاں صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک اور اسی طرح مذہور شخص تھا اس کے گھر بھی آئے روز جو ہے اس کا اٹھارہ سال کا بھی بچہ نہیں تھا جو کہ نو مئی کے واقعات میں جس کو یہ گرفتار کرنے جاتے تھے گرفتاری کے بعد چھوڑنے کے بعد اس کے گھر پھر دوبارہ ریڈ کرنے چلے گیا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا حیران کن بات ہے کہ جو ہے اس طرح لوگوں کو کب تک ہراسہ کیا جائے گا اور یہ لوگ کب تک مہرا بنیں گے سمجھ سے باہر ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہا کہانے اپنی راکیمنٹ میں ضرور دیں